آج نئے مکہ منتری نے شپت لے لی راجی کو نیا نجام مل گیا دو ڈیپٹی سی ایم بھی شپت لے کر کابیر ہو گئے لیکن پہلا سمارو اور پہلے سمارو کی بلکل شروعات میں اتنی بڑی چوب پردان منتری نرین موڈی منج پر موجود تھے اور منج سنچالک نے انہیں مکہ منتری نرین موڈی بول دیا نیکے وال مکہ منتری نرین موڈی بولا بلکہ انہوں نے اس کو باد میں کریکٹ بھی نہیں کیا اور لوگوں نے کسی نے پرتیبات بھی نہیں کیا چل نے دیا جو شاید کسی نے ریجسٹر نہیں کیا ہوگا اس سمیں اور کیا ہوگا تو سوچا کی سمارو دروں میں ویفدان پڑے گا اس لیے چو بول دیا سو بول دیا آئیے سنتے ہیں کیسے منج سنچالک نے سنچالک کیا آپ سبی سے آگ رہے ہیں کہ کرپی آسن کرہن کریں آپ سبی سے آگ رہے ہیں کہ اپنے اپنے اس تھانوں پہ کھڑے رہیں راشترگان کے لیے تو یہ انہوں نے بولا کہ آپ بیٹھئے اور پھر کہا نہیں نہیں آپ کھڑے رہیے سنچالک کرنا ہے اور بولا ہے سنچالک نے سنچالک نے بول کے مکھی مندی نرین موڈی بولا آئیے سنتے ہیں اگر ہم سنوا پاتے ہیں تو آئیدر یہ سلپ آف مائنڈ ہے اگر اسکرپٹیڈ ہے سنچالک تو لکھنے والے نے چوک کر دی اور اگر اسکرپٹیڈ نہیں ہے تو پھر منج پر جو سنچالک کر رہے تھے پرسوتا ان سے سلپ آف ٹنگ ہے اب کیا ہے یہ تو ہم نہیں کہنا چاہتے نہیں جانتے پر منج پر سنچالک نے پوری دنیا میں شاید بچہ بچہ جانتا ہے کہ نرین موڈی بران مندری ہیں لیکن کیسے انہوں نے بولا مکھی مندری نرین موڈی ماننی مکھی مندری شریف نرین در موڈی جی ماننی مکھی مندری شریف نرین در موڈی جی اس کے بعد انہوں نے راجی پال کا نام لیا پھر نئے نرونی مکھی مندری کا نام لیا پھر بعد میں بھی پلٹ کر نہیں کہا کہ پرسوتا نرین موڈی جی پرسوتا نرین موڈی جی پرسوتا نرین در موڈی جی پرسوتا نرین در موڈی جی اپنا کوئی احتراج نہیں جاتا ہے کوئی اس لیول پر اتنی اوچائی پر جو آدمی بیٹھا ہے انہیں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا لیکن اتنا امپورٹنٹ سمارو سپت گرن سمارو مکھی مندری کا اور پتہان مندری نرین موڈی کوئی ماننی مکھی مندری کہہ دے گی بڑی چوک ہے اور پھر ایک بار بیٹھنے کے لیے کہے پھر کہ نہیں نہیں آپ کھڑے رہی ہے چلیے ہم کوئی بہت نیگٹیو نہیں ہونا چاہتے پر یہ چوک کیسے ہوئی کیوں ہوئی کوئی جلدباجی میں کیوں فیصلہ کیا گیا سنچالن کسی اور کو کرنا تھا کسی اور کو دے دیا گیا ایسا کچھ ہوا ہوگا ورنہ ایسی بڑی چوک ہوتی نہیں اب آج شپت گرن سمارو میں تینوںیں شپت لی آئیے ایک بار نجر ڈالتے ہیں شپت گرن سمارو پر مکھی مندری مکھی مندری بڑی چیسور کی سفت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ استعبید بھارت کے سمدان کے پلتی سچی سردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنٹہ اکسوند رکھوں گا میں راجستان راجی کے مکھ مندری کے روپ میں اپنے کرتبوں کا سردہ پور بھار دیا کماری ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ میں ویدی دوارہ استعبید بھارت کے سمدان کے پلتی سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گی میں بھارت کی پربتہ اور اکھنٹہ اکسوند رکھوں گی میں راجستان راجی کے اپ مکھ مندری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کا شردہ پور بھارت اور شد اندکرن سے نروہن کروں گی میں میں ڈاکٹر پریمچن بیروا اسور کی سپت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ استعبید بھارت کے سمدان کے پلتی سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنٹہ اکسوند رکھوں گا میں راجستان راجی کے اپ مکھ مندری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کا سردہ پوروک اور سد دو اپ مکھ مندری ایک مکھ مندری اور آج مندری مندل کے تین سرشے انہوں نے کیسے پردبھار گرن کیا اس پر بھی بات کریں گے ہم پہلے اس بات پر چلتے ہیں کہ مکھ مندری نے شپت لینے سے پہلے کیا کیا مندر کو جا کر پجاری کے سامنے نتمس تک ہو کر مورتیوں کے آگے دھوک سبی لگاتے ہیں پر آج بھجنلال شرما نے اپنے کو جن دینے والے پال پوس کر بڑا کرنے والے سذکار دینے والے اس یوگی بنانے والے ماتا پتا کے پیر دھوکر چلن وندنا کی ان کا عاشیروات لیا اور مالا پہنا کر انہیں اپنی طرف سے آدھر وقت کیا اور پھر گئے شپت لینے آئیے دیکھتے ہیں کیسے بھجنلال شرما اپنے ماتا پتا کو پوچھ کر شپت لینے گئے اپنے ماتا پتا کے سامنے آشیروات دے رہے ہیں سیپ اتنیک اور یہ دیکھئے جل سے پرکشالن کر رہے ہیں اپنے پتا کے چلنوں کا اور ان کی پتنی ان کی اپنی ساس یعنی بھجنلال کی ماتا جی کے چلنوں کا پرکشالن کر رہی ہیں آدھر وقت کر رہے ہیں جنہوں نے اس یوگی بنایا جنم دیا دھرتی پر چلنا سکھایا سنسکار دیا بولنا سکھایا پڑھنا لکھنا سکھایا اور آج یہاں تک پہنچنے کے لائق بنایا اس کے لیے ان کا آدھر بھاؤ ویقت کر رہے ہیں اور اس آدھر بھاؤ کے ساتھ آشیرات دے کر پھر گئے مکہ بنتی پت کی شپت لے رہی ہیں اور دیکھئے ماتا جی کیسے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آشیرات دے رہی ہیں پیر پہنچ رہے ہیں آدھر پور وقت سہ پتنیک انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سممان دیا مالا پہنائی اپنے پتا کو اس وقت یہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ درشت دکھا رہا ہوں اس لیے کہ جس بھارتی سنسکرتی کی بات کرتی ہے بھارتی ہندہ پارٹی جس کے پرتیدی کے طور پر وہ آج مکہ بنتی بنے ہیں جس پارٹی نے ہندو سنسکرتی کا نام لیا ہے اس سنسکرتی اس سنسکار کی پرتیق کے روپے آج جب سپت لینے گئے تو ماتا پتا کی ویسی چرن بننا کی اور سچے عارتوں میں جس ہندو سنسکرتی کا دھج فہرہ کر یہ پارٹی چلتی ہے اور اس پارٹی کے پرتیدی کے طور پر مکہ بنتی بننے کے لیے گئے اس پارٹی کی وچار دھارہ کے اندرزار اس پارٹی کے دیئے سنسکار کے اندرزار اس پارٹی کے جو بلکل جیون شیلی جو اس پارٹی کی سے نکل کر آتی ہے اس کے انسار یہ دیکھئے تلک لگوا رہے ہیں پھر ماں سے آشیوات لے رہے ہیں اور پھر شپرد لینے گئے یہ یہ ہو گیا اور آج شپرد گینٹ سماروں میں انہوں نے شپرد لے کر راہستان کے مکہ بنتی کی بات دور سمار لی اب شپرد گینٹ سماروں کی طرف چلتے ہیں ایک عدبت درشیہ آج آپ کو دکھاتے ہیں پینلٹی کارنر میں جس کی کلپنا راہستان کے لوگ کر بھی نہیں سکتے تھے وسندر راجے کے بیتر پارٹی کے پیرلل ریکھا کھیچنے والے گجن سنگھ شیخہوات کینڈری منتری کہ مانا جارتا ہے کہ وسندر سی ایم نہیں بنے گی تو وہ بنیں گے چار سال سے چل رہا تھا اور گجن سنگھ شیخہوات کے خلاف روز بولنے والے مکھی منتری سے آج جو اترے ہیں پت سے عشو گیلوت نیوارتوان مکھی منتری تھے وہ تینوں ایک ساتھ بنچ پر ایک صوفے پر سمجھ لیجئے یہ دیکھئے تینوں بیٹھے کیا کیمیسٹری ہے تینوں کی کیسے ہنسی مجا کر رہے ہیں تینوں اور کس طرح ہاتھ ملا رہے ہیں عشو گیلوت وسندر راجے سے اور اس سے پہلے گجن سنگھ شیخہوات نے ہاتھ ملا ہے عشو گیلوت سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ تین دن پہلے راو جیوینیو کورٹ میں عشو گیلوت خلاف مقدمہ کرنے کے معاملے میں جیت کر آئے ہیں گجن سنگھ شیخہوات اور دونوں مانانی کے کیس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا اور دس سے پندہ منٹ تک دونوں ایسی باتیں کی اور یہ ہاتھ ملا رہی ہیں عشو گیلوت اور اس سے پہلے ہاتھ ملا ہے گجن سنگھ شیخہوات نے عشو گیلوت سے مانوی رشتے مت بید ہو سکتے ہیں من بید نہیں ہے شیخہوات بھی جوتپور سے آسان ساد ہیں اور یہ جوتپور سے ودائک ہیں اور کس طرح آج گجن سنگھ شیخہوات اور عشو گیلوت اور بسند راجے سوچ نہیں سکتے کس طرح کی بھاشا کس طرح کے عروب پرتیعروب کیسی الیکشنیرنگ ایک دوسرے سے پر چھیننا سرکار چھیننا اور ایک دوسرے کے ناکامیاب بتانا ایک دوسرے کی علوشنا کرنا کس حد تک جا کر کیا چناؤں میں اور آج جب نتیجہ نکلا تو دیکھیں آتمیداری وصند راجے اور خوش ہو رہے ہیں گجن سنگھ شیخہوات اور پھر بھی دنوں نے جو گپے ماری ہے لوگ سوچ نہیں سکتے لوگ نیچے بیٹے بیٹے دیکھ رہے تھے کہ یہ راجنیتی کے پردشے پر کچھ اور ہوتا ہے اور اس منچ پر کچھ اور ہو رہا ہے اچھی بات ہے علوشنا نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بھی کٹھوٹا ہو جائے کتنی بھی کٹھوٹا ہو جائے لیکن یہ رشتہ برکرار رہنا چاہیے آپ کتنی بھی علوشنا کرو لیکن دشمنی ایسی ہونی چاہیے کہ اتنی انجائش رہے کہ پھر کبھی ایک جگہ ہوں جو شرمندہ نہ ہونا پڑے یہ خیر سنا تھا میں نے تو یہ دشمنی لاجنیتک تھی بیٹیقت کچھ نہیں ہے آج یہ جنتہ نے دیکھا اور پوری جنتہ جو شپت گیند سماروں میں آئی تھی اس میل ملاقات کی اس واتاورن کی اس شہر دیتا کی ساکشی بنی وہ جنتہ